الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ سرگار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے اللہ تعالیٰ بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنشنل کے ناظرین ہمیں ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے مزامین قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اس امت کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے اشارت فرمایا ترجمہ ایک انزل ایمان تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافیر مدنی چینل کے ناظرین اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائے ایک وقت وہ تھا جب بنی اسرائیل کو بھی عالمین میں فضیلت دی گئی تھی اور بنی اسرائیل کو جہانوں میں افضل قرار دیا گیا تھا اور ارشاد فرما دیا گیا انی فضلتکم علی العالمین لیکن بنی اسرائیل کا جو افضل ہونا تھا وہ ایک زمانے تک تھا اور پھر جب رب کے محبوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت آگئی تو اس امت کو پچھلی تمام امتوں کے اوپر اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فضیلت عطا فرما دی اور بنی اسرائیل بھی پچھلی سب امتوں میں سے ایک امت ہے بنی اسرائیل کی جو افضلیت ہے اگر ان کے زمانے کے وقت ہی تھی تو اس امت کا افضل ہونا یہ دائمی ہے آیت مبارکہ کہ تفسیر کے اندر تفسیر خازن میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہود میں سے مالک بن سیف اور وحب بن یہودہ یہ دو لوگ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جو صحابہ اکرام علی مردوان تھے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تم سے افضل ہیں مالک بن سیف اور وحب بن یہودہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دگر اور صحابہ اکرام علی مردوان ان پر اس بات کو جتلایا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے اوپر زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دے دیا حضرت مولا کائنات مخضوم کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ کچھ دیا گیا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قابلی کہ مجھے رب نے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں کہ جو مجھ سے جو پہلے آنے والے نبی تھے ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک وطالہ نے ان خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت نہیں عطا فرمائی اور ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے نصر تو بر رعب رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور بخاری شریف کی حدیث مبارک کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں فرمایا نصر تو بر رعب مسیرت شہر کہ ایک مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور دوسری خصوصیت فرمایا مجھے زمین کی کنجیاں زمین کے خزانے عطا کر دئیے گئے اور تیسری خصوصیت فرمایا میرا نام اللہ تبارک و تعالی نے احمد رکھا اور جو چوتھی خصوصیت اس حدیث مبارک میں بیان کی گئی فرمایا میرے لئے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا اور اس چوتھی خصوصیت کو بخاری شریف کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا گیا جعیلت لیالارض مسجد و تہورا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لئے تمام روح زمین کو مسجد بنا دیا اور اس مٹی کو پاک کر دیا وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّن اُمَّتِ اَدْرَقَتْهُ الصَّلَا اب حال یہ ہے کہ میرا امتی اس روح زمین پر کہیں بھی ہو اور نماز کا وقت آ جائے فَلْيُسَلِّ اسے چاہیے کہ وہ وہیں پر نماز پڑھے اور پانچویں خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا اس امت کی فضیلت کی وجہ کیا ہے ایمان کے بعد اس امت کی افضلیت کی ایک وجہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اب اس آیت مبارکہ کے اس جس کی طرف نظر کیجئے کہ اس امت کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بیج دیا تو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس نیکی کی دعوت کے منصب سے سرفراز فرمایا اور اس عظیم خوبی کی وجہ سے انہیں سب سے بہترین امت قرار دیا گیا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بقدر توفیق نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے ہر کوئی شخص چاہے تو اپنے اپنے سٹیٹس اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے دین کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے ایک آفیس میں جو بوس ہے جو بڑا ہے جو مالک ہے وہ بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھ سکتا ہے اپنی ریایہ کو نماز کا حکم دیتا رہے دین کے کاموں کی ترغیب دلاتا رہے اور برائیوں سے منع کرنے کی کوشش کرتا رہے اسی طرح ایک باپ اپنی اولاد کو ماں اپنی اولاد کو اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو ہم جس جس جگہ پر بھی جس جس مقام پر بھی جس جس منصب پر بھی فائز ہیں ہم اس افضلیت کی وجہ کو پا سکتے ہیں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے کو قائم رکھ سکتے ہیں بے شمار فضائل ہیں اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے اللہ تبارک وطالہ نے اس امت کو بقیات پچھلی تمام امتوں پر افضل قرار دے دیا ہے احادیث مبارکہ میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بے شمار فضائل آئے ہیں آئیے دو سماعت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کی گئی حضور لوگوں میں بہترین کون ہے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جلہ سے ڈرنے والا خوف خدا رکھنے والا لوگوں میں بہتر ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں سے صلح رحمی زیادہ کرنے والا شخص رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں ایک محبوب عمل ہے اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا یہ تین افراد ایسے ہیں جو شعب الیمان کی سادیس مبارک میں بہتر قرار دیئے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹائٹل دیا کہ یہ لوگوں میں بہترین لوگ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ہیں اور نہ ہی وہ شہداء میں سے لیکن قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ان کا مرتبہ دے کر رشک کریں گے وہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن پر رشک انبیاء اکرام علیہ السلام کریں جن کا مقام جن شہداء کے جن کو زندگی مل جاتی ہے جو رب کی بارگاہ میں فضیلت اور مرتبہ پالیتے ہیں وہ شہداء بھی ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھ کر وہ رشک کر رہے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں کو اللہ تبارک وطالعہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کو اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ اللہ تبارک وطالعہ کے بندوں کو اللہ تبارک وطالعہ کا پیارا کیسے بنا دیتے ہیں ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے پسند دیدہ کاموں کا حکم دکات دو نیک کام کرو وشہداروں کے ساتھ صلح رحمی کرو قرابت داروں سے محبت سے پیش آؤ ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا مظہرہ کرو اپنی آنکھوں میں اپنے وجود میں خوف خدا کو پیدا کر لو وہ لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ کے پسند دیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے ناپسندی دا کاموں سے منع کر دیتے ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ گالی گلوچ منع ہے اللہ تبارک وطالعہ سے ناراض ہو جاتا ہے فوش باتیں نہ کرنا لانت و ملامت کو چھوڑ دو لانت و ملامت کی طرف مت چلو بد بدکاری نہ کرو سود خوری نہ کرو شراب نوشی مت کرنا ان تمام برے کاموں سے روک دیتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ کام قرار دیے گئے ہیں تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی حکم پر لوگ عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ بھی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے حکام پر عمل کر رہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے اس امت کا اتفاق اس امت کا جو اتحاد ہے یہ بہت بڑی دلیل شرعی ہے اور جو اس سے ہٹ کر چلا وہ گویا کہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ رسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصْرِى اور جو اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بلکل واضح ہو چکی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستے سے جدہ کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدر وہ پھیر گیا ہے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے جام ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک وطعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا اور اللہ تبارک وطعالی کا دست رحمت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا مدلی شینل کے ناظرین یہ امت افضل ترین امت ہے اور اس امت کی جو بیسک وجہ افضلیت کی بیان کی جا رہی ہے وہ نیکی کی دعوت ہے آپ بھی اس منصب پر فائز رہیں کہ اللہ تبارک وطعالی راضی ہوگا اور اس منصب کی وجہ سے بندہ خود بھی نیک بن جاتا ہے نیکیاں کرنے لگتا ہے اور گناہوں سے ایسا دور ہو جاتا ہے کہ پھر گناہوں کی طرف ہاتھ نہیں ڈالتا اس لیے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے اس منصب نیکی کی دعوت جو اللہ تبارک وطعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے اس منصب پر قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک وطعالی کے محبوبوں میں شامل ہو جائے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک وطعالی نے کفار کی ایک امومی حالت یا حسرت کو بھی بیان کیا ہے وہ حالت یا حسرت کیا ہے اشارت فرمایا ان تمسسکم حسنت تسؤہم وان تصبکم سیئت یفرحو بها وان تصبرو و تتقو لا یضرکم قیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط ترجمہ کنزو لیمان تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بلا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں اور اگر تم سبر اور پرہیز گاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں مدیش چینل کے ناظرین کفار کی اس عمومی حالت یا حسرت کو دیکھئے کہ اگر مسلمان کو بھلائی پہنچتی ہے انہیں برا لگتا ہے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اندر اندر پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں کہ مسلمان کو وہ بھلائی کیسے پہنچ گئی ان کو وہ فسیلٹی کیسے مل گئی ان کا وہ نعمت کیسے مل گئی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں قریب ہے کہ کسی طرح ایمان والوں سے وہ نعمت چلی جائے ایمان والوں کے پاس سب سے بڑی نعمت ان کا ایمان ہے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان سے ہی دنیا میں زندگی ہے ایمان سے ہی دنیا میں کامیابی ہے اور ایمان ایمان سے ہی آخرت میں سرخروی ہے اور وہ اس بات سے اندر ہی اندر پگل افحیلوں سے مختلف بہانوں سے شیطانی چالوں سے مسلمان کے دل سے ایمان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ایمان سے خالی ہو جائے اس کے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے اس کے دل میں جو محبت مصطفیٰ ہے اس کے دل میں جو ایمان کی محبت ہے کسی طرح وہ نکل جائے کیونکہ جب تک مسلمان کے دل میں ایمان کی محبت ہے یہ کفر کے مقابلے میں فولات ہے اور جب یہ ایمان کی محبت نہ رہی تو کمزور ہو جائے گا تو کفار کی یہ کوشش ہے ان کی حسرت ان کی حالت رہتی ہے کہ کسی بھی طرح ایمان کو کمزور کر دیا جائے اور وہ اس کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمال زیادہ سے زیادہ کرتے رہے ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ جن کاموں کرنے سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے ہم ایسے کام کریں کہ جن سے اللہ راضی ہو آیت میں ہے کہ اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرو قرآن سے محبت کرنے والا قرآن کی اطاعت کرتا ہے قرآن کی فرما برداری کرتا ہے قرآن احکام پر عمل کرتا ہے وہ برائیوں سے بج جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو کفار کو یہی تکلیف ہے کہ اس کا ایمان مضبوط کیوں ہے ان کو برا لگتا ہے کفار کی عمومی حالت یہ ہے اسے یاد رکھئے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی بھلائی پہنچی تاریخ اس بات پر گواہ ہے تاریخ کے عوراق اٹھا کر دیکھئے تاریخ کے صفحات کو پڑھ کر دیکھئے کہ جب بھی ایک مسلمان کو بھلائی پہنچی ہے کو فار میں حل چل مجھ جاتی ہے انہیں برا لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے عذیت پہنچتی ہے اور اگر مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان مسیبت میں گرفتار ہے پریشانی میں گرفتار ہے ایسی صورت میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کی حضور استغفار کی کسرت کرے نیک عامال کرے جب استغفار کی کسرت ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ان مسیبتوں سے بندے کو خلاصی عطا فرما دیتا لہذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت و دوستی نہیں رکھنی چاہیے یہ ہمارے حق میں کبھی نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے ایسی صورت میں کہ جب ہمیں کوئی مسیبت پہنچے تو کیا کرنا چاہیے استغفار کی کسرت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک وطانہ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب اس طرح کی قیفیت ہو جائے تو پھر تم کیا کرو اشارت فرما وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم قَيْدُهُم شَيَّا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اور اگر تم سبر سب کام خدا کے گیرے میں ہیں اس مقابلے میں مسلمان اگر سبر اور تقویٰ کو اپنا شیار بنا لیں تو کفار کا کوئی دعو مسلمان پر نہ چل سکے ہنسلا رکھیں پریشان نہ ہو پریشانی کو اپنے قریب نہ لے دیں بس اپنے ایمان پر بروسہ رکھیں اور رب کی بارگاہ میں توقل کرے اللہ کی ذات پر جب بندہ توقل کر لیتا ہے اور اس کا توقل مضبوط ہوتا ہے دنیا میں کامیابی ہے آخرت میں بسرخروی ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کفار کے کفر کا وبال انہی کے سر پہ ہے آیت میں اللہ تبارک وطالعہ کا واضح ارشاد موجود ہے ارشاد فرمایا ترجمہ کنز ویمان وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی ان کے کفر کا وبال انہی کے اپنے سر پر ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ نے کفار کی حالت کو جو قیامت کے دن ہوگی اسے سورہ نبا کے اندر بیان فرمایا ترجمہ کنز ویمان ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آگیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا کافر اس دن بھی حسرت کرے گا آج بھی مسلمان کو دیکھ دیکھ کر حسرت کرتا ہے غمزدہ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے جب اسے کوئی بھلائی پہنچتے ہیں اور قیامت کے روز بھی یہ حسرت کرتا ہوا ہی نظر آئے گا اور قرآن نے اس کی حالت کو واسح طور پر بیان فرما دیا یا لیتنی کنت ترابا ارشاد فرما دیا کہ اے کفار مکہ ہم دنیا میں تم ہیں اپنی آیات کے ذریعے قیامت دن کے عذاب سے ڈرا چکے ہیں قرآن میں ارشادات موجود ہیں مختلف سپاروں میں مختلف آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے عذابات سے کفار کو ڈرایا ہے اور وہ عذاب اللہ فرماتا ہے جو قریب آ گیا ہے اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے آمال اپنے نام آمال میں لکھے ہوئے دیکھے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام آمال دیا جا رہا ہوگا کسی کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام آمال دیا جا رہا ہوگا ہر ایک تمام مخلوقات کے سامنے جب اس کو نام آمال ملے گا تو پڑھ کر سنائے گا خود پڑھے گا دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے اور دنیا میں کیا کرتا رہا کہاں کہاں نیک کام کیے ہیں کہاں کہاں مرائیوں میں مبتلا رہا ہر چیز اس کے پیش نظر ہوگی اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا اور کافر اس وقت کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ بن مبارک کافر یہ تمنا کب کرے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چپاؤں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا یہاں تک کہ اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا اس کے بعد وہ سب خاک ہو جائیں گے ہر چیز خاک ہو جائے گی مٹی بن جائے گی یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح خاک کر دیا جاتا بعد مفسر فرماتے جب مومنین پر اللہ تبارک وطالہ انعام فرمائے گا تو ان انعامات کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا یعنی اللہ تبارک وطالہ کی اطاعت کے معاملے میں آجزی کر لیتا توازو کر لیتا اپنے اس تکبر کو چھوڑ دیتا اپنے حسد کو اپنے کی بارگاہ میں جھک جاتا ایمان لے آجزی کرتا مٹی ہو جاتا یعنی آجزی کرتا آج دنیا میں آجزی کرے گا تو کل بروز قیامت اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ سے اس کا عجر دیکھ آجزی وہی منظور ہے جس میں ایمان ہے ایمان کی قوت ہے مدی چینل فضیلت اللہ تبارک وطالہ نے بیان فرمائی ہے نیکی کی دعوت کا حکم دیتے رہیے برائیوں سے منع کرتے رہیے اپنے ایمان کی قوت کو نیک عمال کر کے بڑھاتے چلے جائیے اللہ راضی ہو جائے گا اور جب رب راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق تطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین